اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب خیلص ہوں گے اور فٹ فارٹ بھی ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو کرکٹ کا حوالے سے اپ ڈیٹس ملیں گی رییکشن کی ویڈیوز ملیں گے تو بھائی جلدی جلدی جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ بحبر رہیں بھائی عادت سی بن چکی ہے ہماری بھارت سے آرنے کی کیونکہ ہم نے ایک قسم جو کہی ہے کہ بھارت سے ہم نے نہیں جیتنا اب باقی انگلینڈ اسٹریلیا سب کو ہمارا دیں لیکن باہر سے ہم نے نہیں جیتنا کیونکہ ان کے آگے ہماری ٹھانگے کا ہم نے لگ جاتی ہیں اور اتنا پریشر لیتے ہیں کہ اس کو پھر ہینڈل کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کل دیکھیں جس طرح سے جو ایشیا کپ کا جو آغاز جس طرح سے کل ہوا ہے وومنز کرکٹ ٹیم کا کل بھارت اور پاکستان کا میچ تھا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کردے ہوئے ایک سو آٹھ رنگ صرف اور صرف ایک سو آٹھ رنگ یہ کیا چیز ہے یار صرف ایک سو آٹھ رنگ تو بچے بھی آ کر کھیلیں گے تو وہ بھی اس سے زیادہ بنائیں گے لیکن جو وومنز کرکٹ ٹیم نیشنل جو ٹیم ہے انہوں نے ایک سو آٹھ بورٹ پہ لگائیں اور صدرہ اور توبہ میں انہوں نے جو آہ بیس پچیس رنگ جو ہے کہ بیس رنگ کی ہے پچیس رنگ کی ہے اس کے بعد دیکھیں اگر آہ جو جواب میں جو بھارت کی ٹیم جس طرح سے کھیلی ہے کمال کی پرفارمنس دکھی دکھائی ہے اگر ہم بات کریں تو آہ شفالی ورمہ اور مندانہ انہوں نے کیا کمال کی انیس کے لیے اور اپنی ٹیم کو جو ہے جیتنے میں جو اہم کردار تھا وہ ان دو پلیئرز کا تھا اور بھارت بڑی آسانی سی جو ہے چودہ آور میں جو ہے انہوں نے یہ ٹارکٹ چیس کیا اور دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پہ جو ہے ٹاپ پر ہیں اگر ہم بات کریں پاہستان اور آہ بھارت کی تو دیکھیں اس سے پہلے آہ جو آہ پاہستان کی ٹیم ورڈ کپ کھیلنے گئی وہاں پہ بھی اتنی بیکار پرفارمنس جو ہے آہ دکھائی دی ہمارے جو آہ مینس کرکٹ ٹیم پہ آہ ورڈ کپ میں ایک سو بیس رن جو ہے وہ بچا نہیں سکے اور جیتا جیتا ہے میں جو ہے آہ بھارت کی جولی میں ڈال دیا ہے پھر جب ہم بات کریں لیجنڈز کی لیجنڈز کی اتنی اچھی پرفارمنس اتنی اچھی پرفارمنس کے ان کو جو انہوں جو پرو ٹارنمنٹ میں صرف ایک ہی میچ ہارے تھے بھاقی سارے میچ انہوں نے ون کیے تھے لیکن جب بھارت آتی ہے بھارت دیکھیں کس طرح سے فائنل میں آتی ہے وہ رن ریڈ کے بنا پر جو ہے فائنل میں آتی ہے سین فائنل کھیلتی ہے سین فائنل میں اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم جو تگریر سائیڈ ہے جو آہ فائنل مینر سمجھی جاتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے اس کو باہر کیا اور پھر اس کے بعد فائنل کے لیے کو لفائی کیا اور فائنل میں جب پائستان کے ساتھ ان کا میچ تھا تو وہ میچ بھی مزے گانیا ہے اور ون سائیڈ میں جو ہے بھارت میں مارا پائستان تو تو آخرکار ایسی کیا وجہ ہے کہ آہ جو پائستان کے ٹیم ہے جب وہ بھارت کے مقابلے ہوتی ہے جب بھارت کے ساتھ ان کے جو مقابلہ آتا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں ایسی پرفارمیس گھٹیاں کسی پرفارمیس دکھاتے ہیں اور جو بالکل ٹھانگے سے کھاپنے لگ جاتی ہیں اور اتنا پریشر لیتے ہیں کہ ان کو پریشر ہینڈل کرنا جو ہے ان کے لیے آزاب بن جاتا ہے یہ چیز سوچ نہیں ہوگی کیونکہ بھارت جو ہے اب بہت آگے نکل چکا ہے پاکستان سے بھارت بہت اچھی کرکٹ کیل رہا ہے اور ابھی دیکھیں جس طرح سے ان جو ہے دو ٹروفیوں کے ساتھ جو ہے اپنے ملک گئے ہیں اور اب جو ہے یہ جو آہ ایشیا کب ہے تو لگ مجھے ایسا رہا ہے کہ یہ والی ٹروفی بھی جو ہے یہ بھارت ہی جائے گی اور بھارت جو ہے بھارت کرکٹ پاکستان سے بہت آگے چلی گئی ہے کیونکہ پاکستان کی پرفارمیس دیکھیں چلیں جو آہ ورلڈ کپ میں جو پرفارمیس تھی اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جو ہے گروپ بندیاں تھی اور لڑکے جو ہے جان بوچ کا پرفارمیس نہیں کر رہے پھر لیجنڈ سے کیا وہاں بھی کیا گروپ بندیاں تھی لیکن نہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ بھارت ہم سے اچھی کرکٹ کیل رہا ہے اور بھارت ہم سے بہت آگے جا چکا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ